سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پلک کریں بل آئیکن کو ہماری گانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے انگریڈینٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک امپورٹن بات بتاؤں کہ ہم نے ایک اور جو نیو چینل وی لاغنگ والا چینل سٹارٹ کیا ہے رانہ دیل احمد کے نام سے اس کو بھی ویسے ہی سپورٹ کریں جیسے آپ نے میرے تمام چینلز کو سپورٹ کیا اس کا لنک آپ کی ڈسکرپشن میں مجود ہے اور آپ ویڈیو کے لاس پر بھی اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں چلیہ میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں کہ زردے والی سیمیاں یا سادہ زبان میں آپ تاؤں کہ گھی والی سیمیاں کس طرح پکتی ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پیالی پوٹے والی سیمیاں لیے ہیں جسے ہم سوجی کی سوائیان بھی کہتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں چلیہ کوئک ریویو میں دیکھتے ہیں کہ یہ پوٹے والی سیمیاں کس طرح بناتے ہیں اس کے لئے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ساب ستری سوجی لے لیے ہیں جتنی آپ بنا سکے جتنی آپ سے آسانی سے بان سکے تھوڑا سا سادہ پانی ہے آم تازہ پانی اور یہ کپڑا گیلہ میں نے کر دیا ہے جس میں اس کو آٹیکل پیٹنا ہے اس کے گونڈنے کا طریقہ یہ ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کر اس کو اس طرح مسل لینا ہے تاکہ اس کا دانہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور یوں کرتے رہیں گے تھوڑی دیر کے بعد نائس یہ آٹے کا دانہ ختم ہو جائے گا سوجی کا جو دانہ ہوتا ہے اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی دو تین منٹ کے لیے یہ دیکھیں آٹا بلکل تیار ہو گیا اس میں دانہ ختم ہو گیا جسی یہ دیکھیں نرم اس طرح سوفٹ آٹا نہ زیادہ نرم ہو اور نہ زیادہ سکتا ہو اب میں اس کو تھوڑا سا لے کر جتنا میں نے اب بنانا ہے اتنا سا لے کر باقی اس کو گلے کپڑے میں لپیٹ دوں گی تاکہ آٹا خوشک نہ ہو جائے اور اس کو اب آپ ایک طرف راک دوں گی اب اس کو میں بتا کیوں اس کا کیا طریقہ بنا لے گا اس کو ایسے تھوڑا سا مسل لیا مسل کے پھر ایسے لمبا سا بنا لیا آپ نے اس طرح لیا یہ دیکھیں دونوں اٹھوں سے بری کیا اس کو یوں بنایا ت начинаONE موسیقی آپ آپ موسیقی بنانے کے بعد آپ نے اس کو خشک کرنے کے لئے یا نہیں سوکنے کے لئے چائے پنکر کے نیچے رکھنے چائے دور میں رکھ لے رکھیں تو آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں ڈبے میں ڈبے وغیرے میں کسی جار میں رکھ کر جب ضرورت ہو تو پکا لیں ایک پیالی ہم نے پوٹے والی سینیاں لی ہیں ایک پیالی ہم نے چینی تھوڑی سی کم چینی لی ہے آپ ایک برابر ہم وزن بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بریک ہم نے گری لی ہے جسے ہم ناریل کہتے ہیں اس کو ہم نے بریک لمبا لمبا کاٹ لیا ہے اس کے بعد بادام جس کو بھی ہم مزید بریک بریک کاٹ لیں گے یہ میں نے ناریل لیا جس کو ہم نے کٹا وہ آگے دکھایا اس کے بعد ہم نے دو سے تین چھوٹی لائچی کا استعمال کریں گے اور یہ ہمارے پاس کشمش یا میوہ جس کو ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی تھوڑا سا استعمال کریں گے چلیے دیکھتے ہیں کہ اب یہ سوئیاں کس طرح پکاتے ہیں اور اس کا طریقہ کر کیا ہے اب ہم نے ایک پین لیا ہے پین لینے کے بعد یہاں ایک پتیلی لیا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ہم نے ٹو ٹیبل سپوم گھی لیا ہے جیسے یہ تھوڑا سا پیگلتا ہے ہم اس کے اندر سوئیاں ڈال کر بھونیں گے لائٹ گولڈن ہونے تک اب ہمارا گھی جو ہے وہ ملٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم ہم سوئیوں کو ایڈ کر کے بھونیں اس کے اندر ہم سوئیوں کو اب ایڈ کر کے اس کو ہلکے ہاتھ سے چمچ کلائیں گے اور بھونیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہلکا ہلکا اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا ہے ہلکا ہم اسے اور براؤن کریں گے گولڈن براؤن اب ساتھی ہم اس کے اندر چھوٹی الائچی دو سے تین استعمال کریں گے اس کا موں اپنے کھول لینا یہ دیکھیں بیورز ہماری جو سوئیاں وہ بھون کر تیار ہو گئی ہیں اب اس کے بعد نیکس ٹیپ میں ہم سوئیوں کے لیے الگ شیرہ تیار کرتے ہیں چلیے اب شیرہ تیار کرتے ہیں شیرے کے لیے ہم کیا کریں گے ایک پتیلی ہے اس پتیلی میں ہم نے ایک باؤل چینی شامل کرنا ہے اب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے چینی اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس شیرے کو پکنے کے لیے چولے پر رکھتے ہیں درمیانی آج پر پکنے کے لیے چولے پر رکھرار ہے شیرے کو چولے پر شروع ہوگا چینی پھگ لے گی ہمارا شیرہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورز ہمارا جو شیرہ ہے وہ پک کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے جو ہماری بھونی وی سوائیاں اس کے اندر اس کو شامل کریں گے یہ اب ہماری سوائیاں جو ہیں اس کے اندر ہم یہ اچھا میں اس کے اندر سٹینر کا استعمال کروں پونی جس کو کہتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ڈیٹ وغیرہ نہ جائے یہ ہم نے شیرہ سوائیوں کے اندر آئٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم نے شیرہ جو ہے وہ سوائیوں میں شامل کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ڈھام کر رکھیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے جیسے اس کا پانی خوشک ہوگا اس کو چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد ہماری جو سوائیاں وہ تیار ہو جائیں گے اب ہم اس کو دم پر لگا رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں یہ جی اب ہم نے اس کو دم پر لگا دیا ہے تین سے چار منٹ کے وقفے کے بعد ہماری جو سوائیاں وہ پک کر تیار ہو جائیں گے اندر ہم وقفے وقفے سے چمت چلاتے رہیں گے اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈیورز جو ہماری سوائیاں وہ پک کر تیار ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا اور یہ نیچے سے چپتی نہیں ہے چلیے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈیورز ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اب ساتھ میں ہم اس کو گانش کر رہے ہیں آپ چاہے تو اس کو کرش فوم میں بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈیورز اب ہم نے اس کو گانش کر لیا آپ چاہے تو اس کے اندر ساری کرش کی ہوئی چیزیں ڈال سکتے ہیں یا کٹی ہوئی بریگ بریگ امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو گھر میں ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولیں کہ آپ کو ہماری یہ ڈش کیسی لگی انشاءاللہ ایک بار میں نئی ریسپی اس کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے آپ نے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تینکیو اللہ حافظ